بس دو تین بند اور پروائش کے صرف تین یا چار بند پر شکتوں گا انشاءاللہ آپ پساک ہو جائیں گے جہاں بے سکینہ وہ سکینہ جو پرندوں کو دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی پوپی اممہ یہ پرندی کہا جا رہے ہیں پوپی کہتی تھی اپنے گھر کو جا رہے ہیں وہ صلیح حسین کی بیٹی کتاب کے کہتی تھی پوپی اممہ کیا ہمیں متنچانہ نصیب نہ ہوگا پرندوں سے گھتو کرتی تھی اے پرندوں جب کربلا جانا تو میرے پاپا سے سلام کہہ دینا اے پرندوں اگر تمہارا گزر ملینے سبب تو سورا سے کہہ دینا کہ اپنی آلی مرکی شادی کے ہوگی رضا کرو ان تو سورا کے ساتھ شاید نے ایک کلام لکھا ہے آئی پی ایس مختار مسلم کا ایک کلام چند دل آپ کے خریمہ پل چکی آپ کے ہی اگر فرمائش ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی دل درتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں تانی کون کیسی خواہش لے کے آیا ہے اور اتمنہ اس جلوس میں پوری نہیں ہوگی تو کہا ہوگی عزیزوں دیکھتے ہیں کسی نے کہا اس لیے میں پھر آپ کی خدمت میں آگو وقت بھی ہو رہا ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے تیار ہیں اب سب کے ذہن میں ایک ہی دیر ہو رہی ہے وطن جانا ہے گھر جانا ہے ماں اپنی گودیوں میں بچوں کو سوال نہیں ہیں وطن جانا ہے مویر حسین کی پیٹی جس کو وطن جانے کی پڑی کم نہ تھی وہ وطن نہیں چاہ سکی پر اندوں سے بکتو سما کرے گی تو سورا چاہیں شام کی دودلی چھاؤں میں جب سورج ڈلتا ہے شام کی ددلی چھاؤں میں جب سورج ڈلتا ہے شام کی دودلی چھاؤں میں جب سورج ڈلتا ہے ایسے میں جب کوئی پرندہ اوپر اُڑتا ہے دیکھے ننی بچی کا دل کلتا رہتا ہے نیر گگن میں تائرے کو کتنی آزادی ہے اما بتلاو ہم پر پھر کیوں پابندی ہے اما بتلاو ہم پر پھر کیوں پابندی ہے اے کوئی بتلا دیتا ہے کہ سمت سے آتے ہیں کھلی فضاؤں میں اپنا کیوں پر پھیلاتے ہیں سنتی ہوں جب اپنے کام سے فرصت پاتے ہیں شام کو یہ تائر اپنے اپنے گھر جاتے ہیں یہ پرندے تو چلے جاتے ہیں مگر حسین کی بچی کے سامنے سوال چھوڑے جاتے ہیں سوال کریں گے اپنے اجڑے دیش میں اما ہم کب جائیں گے نہ جانے آپا سچا کب لینے آئیں 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 گے مکتب سے جب پڑھ کر اپنے گھر کو جاتی تھی ماں بہلوں کو ساتھ لے کر کھانا کھاتی تھی کھانا کھا کر باپ کے سینے پر سو جاتی تھی اما کیا اس سال ہماری عید نہیں آئی تھی بابا جب سے چھوڑ گئے ہیں لید نہیں آئی اے بابا جب سے چھوڑ گئے ہیں لید نہیں آئی اے بابا بس ایک لملے کو تم میرے پاس آئو یہ تائر کچھ کو نہیں ہے مجھ کو سمجھاؤ تنہائی میں کیوں روتے ہیں راز یہ بتلاو ان سے کہہ دو آنکھوں سے آنسو نہ برسائو یہ پرندے رو رہے ہیں ہاں سادارو اے بابا جب سے چھوڑ گئے ہیں لید نہیں آئی دنہائی میں کیوں روتے ہیں راز یہ بتلاو ان سے کہہ دو آنکھوں سے آنسو نہ برساؤ بابا یہ ہم سے اچھے ہے کھل کر روتے ہیں ہم جب آئے بھرتے ہیں تو کوڑے پڑتے ہیں اور یہ خیامت کا بندہ آپ کے حوالے ماں اور بہنوں خاص تو اسے آپ کہیں گے بند پیش کر اپنیاں گوش ہیں اپنے بچوں کو سوا کے بند سوا کر رے امہ اس کا چھوٹا بچہ آج نہیں اپنے ہمرا نہیں لائیا اپنے ہمرا نہیں لائیا اپنے ہمرا نہیں لائے اپنے ہمرا نہیں لائے اپنے ہمرا نہیں لائے اس نے کی چھوٹے چھوٹے پرینیں جب آتے تھے جس دن زندان میں ان پرینوں سے خانے ہو جاتا تھا تو سکینہ بھوکے اممہ سکیدی تھی بھوکے اممہ وہ چھوٹے چھوٹے پرینیں رہی ہیں کیوں آزازانوں سما کریں حقے گریہ آدھا ہو رہا ہے مولا سلامت رکھیں جزاکر اللہ اممہ اس کا چھوٹا بچہ آج نہیں آیا اس سے پوچھو کیوں اپنے ہمرا نہیں لائے اس کے نہ آنے سے چھنا ٹھے کا حصہ آیا زخمی تل کو آ کر اس نے کیوں نہ بہلا رہا آزازانوں کیوں دل ملتا بس یہ بیل سن لو بیری ماں اور میں جب تا سو رات میں آو گیا سو زندہ میں جب چھوٹا تائے اڑ کر آتا تھا مجھ کو اپلا ننہا اصور یادا جاتا تھا مجھ کو اپلا ننہا اصور یادا جاتا تھا دن بھر تھک کر رہا بسی رہا جب گھر میں لینا اپنے چھوٹے بچے کو تم کھانا دے دینا پیاسا ہو تو دریان سے کچھ پانی لے لینا ہر لمحہ قطرہ قطرہ موہوں میں ٹپکا دینا ایسا نہ ہو پیاس کی حالات مجھ کو اپلا ننہا بے دم گھٹ جائے اصور جیسا اس کا بھی بچے پنے نہ لوٹ جائے مجھ کو اپلا ننہا جزا کرنا حق گھاتا مزا کر دیا آپ بس دو بند کی زہمت ہو اصور جیسا اس کا بھی بچے پنے نہ لکھ جائے اے میرے لیے اے تاہر اُدھ کر کربوں برا جانا میرے بابا کی مئیت پر آسو برسانا اے پرندو میرے بابا کھانا شاہ میں غصروں کا من بنا ہوں گا اے پرندو یہاں نہ رو ہو سکے تو کربنا چلے جاؤ اور وہاں جاگے میرے بابا کے لات پر آسو بابا میرے لیے اے تاہر اُدھ کر کربوں برا جانا میرے بابا کی مئیت پر آسو برسانا میں زندہ میں جے رہی ہوں ان کو بتلانا تم سے ممکن ہو میرے بابا کو دخنانا کتنی چیدت کی گرمی ہے آج نکلتی ہے دور کے شولوں میں بابا کی مئیت جنتی ہے دور کے شولوں میں بابا کی مئیت جنتی ہے دور کے شولوں میں بابا کی مئیت جنتی ہے اماں اب ہم بابا کے مقتل میں جائیں گے دن میں تائر کرب برا کی سنت بتائیں گے شب کے اندھیرے جب میری آنکھوں پر چھائیں گے یادوں کے جگنوں مقتل کی راہ دکھائیں گے ایک اپی اماں میں کربلا جاؤں گی اور جب کربلا پہنچوں گی تو کیا منظر ہوگا زیادہ رو سواد کریں گے دس ہونا چاہیے بیٹی کو گودی لے لے آ جائے گے بابا پھر سے کانوں میں بندے پہنچوں گی پھر سے کانوں میں بندے پہنچوں گی اور آخری پیغام سکینہ نے جو پہنچوں سے دیا زیادہ رو یہ تیرے رات کی ایکوں میں آسو آ جائیں گے خاص طور سے بہنیں اس بند کو ضرور سویں ہر بہنٹا ارمان ہوتا ہے کہ ایک دن بھئیہ کی شادی ہو علی اکبر کی دو بہنیں سوڑا مرینے میں سکینہ زندان میں زندگی کی آج ٹوٹ چکی ہے علی اکبر مارے جا چکے ایسے جو سوڑا نے سوڑا کو پیغام دیا ہے سکینہ نے سماغ کریں گے تصورات چاہیے سماغ کریں گے تصورات چاہیے جاؤ یسرب میں رہتی ہے ایک میری بہنہ نام روز کا صورا یہ پیغام را کہنا تلہائی کے سہرا میں اب کوئی نہیں اپنا اکبر کی شادی کی اب امید نہیں رکھنا ایک بڑی لو جا کے کہہ دینا سوڑا سے کہا بھلیا یہ ایک بہر کی شادی میں ہم نے جو ارمان سے جائے تھے وہ کربلا میں ٹوٹ گئے سماغ کریں گے تصورات چاہیے بڑا ارمان ہوتا ہے بہنوں کو بھلیا کی شادی میں جگھنے کہا کہ ہم جگھیں گے کس لیے زیادہ روز سماغ کریں اس لیے اکبر کی چاہتی کی اب امید نہیں رکھنا بھلیا وعد نب وہ آئے گا جب آکے جگتی ہے بھائی کے ہاتھوں پر بہنے مہدی ملتی ہے بھائی کے ہاتھوں پر بس مختب ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں ان رونے والوں کو آپ کی دعاؤں سے میں نے اس سفر کو یہاں تک کہنچا لیا اس حالت میں نے اکتا مولا میں اگلا کرم ہے آپ کی محبتیں آپ کی دعائیں پسلسل صورت سے ساکھ بیمپے گز پر رات میں نہ ہو خانی اور صبح کی نماز کے بعد شمیہ تامو کے اٹھار بڑا بنی حاشین کے نقابت کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میں یقینا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ فرمایشی نوحے میں پڑھ باؤں گا لیکن آپ کی محبتوں کے نتیجے میں پڑھ لیا میں نے آپ کی آنکھوں سے آسو پیار ہے اب حسین کی بے قسمہ یہاں سے ماریوس نہیں جائے گی حسین کی بے قسمہ جب کربڑا جائے گی حسین آنکھوں پر کھولیں گے پوچھیں گے اممہ موسے پور سے آئیو اممہ ہاں میرے لار اممہ کتنے لوگ آئے تھے میرے لار بڑا مجمع تھا اممہ میرے چانے والوں نے میرے لیے بھی کچھ دیا ہے ہماری ماں اور میں نے ابھی گھروں کو ڈھوٹیں گی ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو چھوڑ کے آئیں گے جیسے ہی گھر پہنچیں گی بچے سامنے آئے گے اممہ اممہ جلوس میں گئی تھی کیا آئیں بس ماں رومان نکالے گی بیٹا یہ تبدک ہے یہ نظر کا ہے یہ فاتح کا ہے ازادار ہو گئی منظر کربڑا میں ہوتا ہے جب حسین کی ماں جاتی ہے حسین کہتی ہے اممہ میرے ازاداروں نے میرے لیے بھی کچھ دیا ہے تو شہزاد یہ رومان نکالتی ہے میرے آل یہ رومان آسوان سے تر ہے جزاک اللہ جزاک اللہ حقے کی ریاضہ کر دیا ہے ان آخری لمحوں میں مولا ہم لوگوں کو سلامت رکھے ان ازاداروں کو سلامت رکھے اس زندہ میں جب دھیرے دھیرے رات اترتی ہے آنسو بن کر سنا ٹے پہ شبنم گرتی ہے دیکھ غم انگیز جزا بھی آہیں بھرتی ہے لگتا ہے زندہ کی دیوار لرزتی ہے مکتا ہے مگر اس تصور کے شاہ کہ پرندے تو چلے جاتے ہیں رات کی تاریخ ہی آتی ہے سکینہ ہوتی ہے اور آسمان میں چاند ہوتا ہے تصور دیا ہے شاید نے سما کرنا ہے اس آخری پیت کو انشاءاللہ ہم ساتھ ہوں گے اے تو کیا امہ یہ چاہ کیوں پھیلا ہوں گیا بسو زندہ روزتی ہے یہ چاہ پھیلا کیوں ہے زندہ میں جب دھیرے دھیرے رات اترتی ہے آسو بن کر سناٹے میں شب نم گرتی ہے دیکھ کے غم انگیز زدہ بھی آہیں بھرتی ہے لگتا ہے کی زندہ کی دیوار رزدی ہے محسن پیلا پیلا چاد بھی میرے جیسا ہے امہ اس کے رخ سارے پر کس کا تمہ چاہے امہ اس کے رخ سارے پر کس کا تمہ چاہے اما اس کے رکھ سالے پر کس کا دماغ چاہے مصروف عبادتی انجیوں اور ماسومیوں گو سنو اس کے بعد انجیبن ریزیہ حسن پور سلطان پور کے عمران سے گزارش ہے انجیبن ریزیہ حسن پور سلطان پور سے معذرت کے ساتھ اتجاب ہے ایک نوحہ انجیبن ریزیہ پیش کرے گی اس کے بعد انجیبن ریزیہ حسن پور سلطان پور ایک نوحہ پیش کرے گی پھر اس جلوس کو قدیمی راستے سے لے کر کرنا چک جائے گی تمام انجیبن حائر مادمی جس ترتیب سے جلوس میں شرکت کیا ہے نوحہ پیش گیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ جلوس کو لے کے آگے رہے گی انجیبن ریزیہ موسیقی 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 موسیقی